دعویٰ قرار رکھ سکیں اپنی شارعرک پریشانیوں سے جو ہم جوج رہے ہیں اس سے دور ہو سکیں تمام روگ انسان جو ہے اس کو خدم کرنا چاہتا ہے لیکن علاج کرا کرا کے تھک جاتا ہے روگ مک نہیں ہو پاتا لیکن آج کے دور میں سب کچھ ممکن ہے کیونکہ حکیم سلمان خان صاحب کی دوائیوں کے ذریعے ان کے گھرے لوں نسخوں کے ذریعے ہم اپنے روگ سے نجات پا سکتے ہیں ایسے ہی کئی سارے ہزاروں پیشنٹس یو اے ای میں موجود ہیں جو حکیم سلمان خان صاحب کی دوائی کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنے روگ سے مقت ہو رہے ہیں آج ہم موجود ہیں شارجہ میں اور شارجہ میں ہم بات کریں گے آپ کو ملوائیں گے محمد عثمان صاحب سے جنہوں نے حکیم صاحب کی دوائی کو استعمال کیا اور آج ایک خوشحال زندگی بتا رہے ہیں کیا ان کی سمسیا تھی کتنے وہ پریشان تھے کتنی پیڑا انہیں ہوتی تھی اور پھر حکیم صاحب کے بارے میں کیسے انہوں نے جانا انہی سے جانیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ ہیں محمد عثمان صاحب بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے کاریکرم میں شکریہ جزاک اللہ میرا نام محمد عثمان علی احمد ہے میں حیدرواز سے میرا تعلق ہے یہاں شارجہ میں تقریباً چونتیس سال ہو گئے تو بیماری تو ویسے لاحق انسانوں کو ہی ہوتی ہے لیکن اس کی تشقیص اور صحیح دواء کا استعمال یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ سائٹیگا کا پرابلم تھا اور ہاتھ میں درد بھی تھا بہت شدید درد تھا تو اس کے لئے میں نے کئی ڈاکٹرز حیدراباد میں میں نے دکھائے ہڈیوں کے ڈاکٹرز کان کے ڈاکٹرز اور رگوں کے ڈاکٹرز سب کے پاس گیا سب کی دواء استعمال کی لیکن کبھی افاقہ نہیں ہوا اتفاق ٹی وی پہ چینلز بدل بدل کے کبھی دیکھتا رہتا تھا میں تو اس وقت حکیم سلیمان صاحب سے تعریف ہوا پھر بھائی صاحب سے کہہ کر میں دواء مانگائی ایس کیر مانگا کہ مسلسل استعمال کیا اور اس کے بعد الحمدللہ وہ درد بھی گیا وہ سائٹی گیا وہ چکر بھی چلا گیا الحمدللہ اس کے بعد کئی جیسے پی کیر مانگایا پیٹ کے لیے پیٹ کے پابلمز کے لیے وہ اسڈیٹی وغیرہ اس کے لیے اور بھی کئی دوائیں میں حکیم صاحب کے پاس سے مانگاتا ہوں جی اب تو ماشاءاللہ یہاں پر بھی ایسا حولت دستیاب ہے دوبئی میں جی آپ لوگ پہنچا رہے ہیں دواء یہ بڑی اچھی بات ہے ورنہ ایک بڑا مسئلہ تھا لے آنا مانگانا تو اب اللہ کا فضل ہے الحمدللہ تو دواء کے ذریعے میں مطمئن بھی ہوں اور صحت مند بھی ہوں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اور حکیم صاحب کی عمر میں درازی عطا فرمائے بس یہی مجھے کہنا تھا اچھا آپ سے ہی جاننا چاہتے ہیں اور اپنے درشکوں کو بھی بتا دیں کہ تیس سالوں سے زیادہ بھی چکے ہیں اور عثمان علی صاحب یہاں پر رہتے ہیں یہاں کے نواسی ہیں شاجہ میں اور ایک سکول میں ٹیچر ہیں پڑھاتے ہیں ہٹھائی سالوں سے تو آپ آنا جانا سکول میں پڑھانا اور کام کرنا اور اس کے بعد یہ پیڑا آپ کو ہونے لگی تو کتنی تکلیف کتنی پیڑا سے آپ جوج رہے تھے اس وقت بہت زیادہ ابھی حال حال میں جو ہے نا گھٹنوں میں اور کمر میں وغیرہ درد تھا جی تو گونسیاہ مانگا کے مسلسل چھ مہاں ہو گئے اب اب اللہ کا فضل ہے ورنہ اٹھنا بیٹھنا میرے لئے بڑی دشواری تھی اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا اب اللہ کا فضل ہے اب ختم ہے وہ دعوا بھی گونسیاہ ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے دردوں میں مکمل افاقہ ہے اب الحمدللہ اللہ کا فضل ہے تو بس یہ دعائی خیر ہی کر سکتے ہیں بس دعا ہے الحمدلللہ پورا پریوار عثمان علی صاحب کا بھارت میں رہتا ہے ہیدرباد سے تعلق ہے ان کا تو پریوار کو جب پتا چلا کہ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اس کے بعد کام کر رہے ہیں سائٹیکا کی پرابلم ہے چکر آپ کو آتے تھے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب کہیں جا بھی نہیں پاتے تھے اتنی سمسیہ آپ کو تھی ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ کو یہاں کوئی خیریت کے لیے نہیں ہے یا آپ کے علاج کے لیے نہیں ہے ہاں وہ بھی کافی پریشان تھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو لگانے کا ہوتا ہے وہ وہ بھی لگایا کرتا تھا وہ کچھ پاکنا کیونکہ گاڑی بھی مجھے چلا نہیں ہوتی تھی کبھی کبھی گاڑی چلاتے ہوئے بھی جہنا ایک آدبار ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ کافی پریشان سائٹ پر لینے نہ پڑتا تھا مجھے اچھا سائٹ پر لے کے وہ بعض وقت سائٹ پر بھی نہیں لے سکتے بڑا مسئلہ تھا لیکن الحمدللہ اس بیماری سے اللہ نے نجات دی اور حکیم صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا کرے عمر و دراست کرے کہ ورنہ عام طور پر حکمت تو حکیموں کے ساتھ ہی بند ہو رہی تھی حکیم صاحب نے بڑا کارنامہ یعنی کیا کہ انہوں نے عام کر دیا مسقجات کو کہ کوئی بھی غریب سے غریب استعمال کر سکتا ہے اگر کوئی صاحب سروت ہے تو دواؤں سے بھی استفادہ کر سکتا ہے یہ بڑی بات ہے کہ جو کام آج تک بہت سے حکیموں نے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے انسخجات کو حکیم صاحب نے وہ عوام تک پہنچایا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کا ہاتھ بھی نہیں اٹھتا تھا بلکل بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا پاتے تھے اتنی سمسیہ تھے آپ کو اتنی پیڑا ہوتی ہوگی اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے لگتار علاج کروایا آپ کہہ رہے ہیں ہیدر آباد جا کر بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا کوئی آپ کی اس بیماری کو پکڑ نہیں پایا نہیں کوئی نہیں کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا کوئی کہتا کہ مجھے کان کا بھی پرابلم تھا وہ کان کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کان کے ڈاکٹر کے پاس گیا مکمل تشقیص ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب بڑے ماہر تھے ڈاکٹر ڈونڈے بہت مشہور تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کان کی وجہ سے نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے ہڈیوں کی وجہ سے ہڈی کی وجہ سے پھر انہوں نے ہڈی کے ڈاکٹر شیام وہ گزار ہو پھر ان کے پاس بھی گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس انہوں نے بھی دوائیں دی پھر اس کے بعد دوسرے آبٹس پہ دوسرے ڈاکٹر کے رگوں کا ڈاکٹر تھے ان کے پاس بھی گیا وقتی طور پر تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا کچھ کمی ہو جاتی لیکن پھر وہ ہی ہوتا یہ تو اچھا ہوا کہ جو ہے میں نے ٹی وی پہ دیکھ لیا حکم صاحب کو اور یہ سکیر مسلسل استعمال کیا تو وہ درد بلکل جو ہے رفا ہو گیا الحمدلہ تو ایسکیر جب آپ نے پہلی بار منگائی تو کتنی جلدی آپ کو آرام ملا ایسکیر کے بعد ایسکیر میں شروع میں مجھے آرام نہیں ملا بلکہ دس پرسنٹ سمجھئے تو ایک مہنے میں ایسا دو مہنے میں میں کھاتے رہا حکم صاحب نے کہا بھی تھا کہ بعض وقت بعض لوگوں کو درد زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ میرے ذہن میں تھی بات کہ حکم صاحب نے یہ بات بتائی ہوئی تھی تو کچھ کم ہی نہیں ہے بہرحال کچھ تو کم ہو رہا ہے یہ سوچ کر میں مسلسل کھاتا رہا دواء استعمال کرتا رہا الحمدللہ بعد میں یہ ہوا کہ اب یہ حال ہے کہ مجھ کئی سال ہو گئے کہ اب میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کو بھی گردن میں یا مہنڈے میں یا جو بھی درد کمر میں گھٹنوں میں بتاتے رہتا ہوں کہ حکم صاحب کا نمبر بھی دیتا ہوں وہ جو اکثر نمبر ہے جہاں پہ ڈاکٹر دستیاب ہوتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی جو بھی میرے ملنے جلنے والے ہیں رابطے میں ہیں جن سے بھی میرے روابط ہیں وہ بھی رابطہ کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں یعنی سب لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں دوائیں تو آٹھ سال سے آپ کو تقریباً یہ سمسیہ تھی علاج کروانے کے بعد آپ نے جب حکم صاحب کی دوائی لے لی آپ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے اب کیا کہنا چاہتے ہیں کتنی دل سے آپ کے لئے باتیں نکلیں گی حکم صاحب کے لئے اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ان کے ساتھ جو بھی اس کام میں کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے بہت دھنیواد محمد عثمان علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے سنا شارجہ میں رہتے ہیں پچھلے تیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور سائٹیکا کے درد سے پریشان تھے سالوں تک علاج کروایا ڈاکٹر ان کی سمسیہ کو پکڑ ہی نہیں پائے پھر گھٹنوں کے درد کی سمسیہ ان کو ہوئی لیکن جب انہوں نے اس کے رکھائی گھٹنوں کے لئے گون سیاہ کھایا تو اب الحمدللہ آپ نے ان کی زبانی سنا کہ بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ بہت بہت شکریہ بہت دھنیواد آپ کا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا بھی تو عثمان علی صاحب کے بعد اب یو اے ای کا سفر ہے تو اس میں بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں مریض ہیں جو کسی نہ کسی پیڑا سے جوج رہے تھے سمسیہ سے جوج رہے تھے اور حکیم صاحب کی دوائی کو ان کے نسخوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ اب روگ مکت ہو چکے ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے تب تک آپ رکھیں اپنا خیال ہمیں اجازت دیجئے نمشکال ایسے ہی حکیم صاحب کی تجربے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری چینل حکیم سلیمان خان کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ حکیم صاحب کے گھرے لونسکوں سے زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں